اسلام علیکم جماعت چہارم کے طلبہ طالبات امید کرتی ہوں آپ سب گھروں میں بخریت بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو چلیے آج ہم اپنی جماعت چہارم سپارٹ اردو کی چوتھی کتاب کے سبق پر آتے ہیں ہمارے سبق کا انوان ہے جسے اللہ رکھے چلے سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی بلاندخانی کرتے ہیں تو چلے پیارے بچوں پڑھتے ہیں بہت ہی دلچسپ کہانی ہے یہ مصر کے ظالم فیرون کو جب نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی موت کا باعث بنے گا تو یہ سن کر فیرون نے اعلان کروا دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے بچوں فیرون کا یہ اعلان سن کر بنی اسرائیل کی ایک ماں جس کے گھر لڑکا پیدا ہوا تھا خوف زدہ ہو گئی اس نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے لکڑی کا ایک صندوق بنوایا اور اس میں بیٹے کو لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا پھر اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ دریاء کے کنارے کنارے خاموشی سے صندوق کے ساتھ سال چلتی رہے اور صندوق کو دیکھتی رہے کہ وہ کہاں جاتا ہے ٹھیک ہے نا بچوں اپنے بچے کی فکر تھی تو اس نے اپنے بیٹی مریم سے کہا کہ بیٹا اب تم ساتھ ساتھ رہنا تاکہ مجھے بھی آکے اطلاع دینا کہ وہ کہاں تک گیا ہے تو بچوں اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر میں چلا گیا جو فیرون کے محل میں جاتی تھی اس وقت فیرون اور اس کی بیوی آسیا خاتون نہر کے کنارے تخت پر بیٹھے تھے فیرون نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ پانی پر کیا چیز تیر رہی ہے دونوں قریب پہنچے تو دیکھا کہ لکڑی کا ایک صندوق ہے دونوں اس کے پاس پہنچے فیرون نے صندوق کو پکڑنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ میں وہ نہ آیا پھر اس کی بیوی نے اس صندوق کو پکڑا اور فیرون کے سامنے رکھ دیا فیرون نے اسے بار بار کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اس سے نہ کھل سکا اس کی نیک بیوی آسیا جو تھی اس نے جب اسے کھولا تو فوراں کھل گیا صندوق کا ڈھکنا اٹھایا گیا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا بچو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کونسا بچہ تھا ہم آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا تو چلیں آگے جا کے دیکھتے ہیں وہ کونسا بچہ ہوگا اس کے نور سے یعنی روشنی اتنے نور نکل رہا تھا روشنی نکل رہی تھی لائٹنگ ہو رہی تو اس کے فیس پہ اس بچے کے فیس پہ فیرون کا پورا محل روشن ہو گیا جو بھی اس بچے کو دیکھتا وہ اس سے محبت کرنے لگتا آسیا خاتون نے بھی جب بچے کو دیکھا تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی یعنی اتنا پر نور چہرہ تھا کہ سب جو بھی دیکھتا وہ اس سے محبت کرنے لگتا اس نے فیرون سے کہا کہ ہمارا کوئی لڑکا نہیں ہے ہم اس لڑکے کو پال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے فیرون کے دل میں بھی بچے کی محبت پیدا ہو گئی اور اس نے حالانکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا ظالم تھا لیکن خدا کا حکم تھا تو وہ پورا ہو کر رہنا تھا اور اس نے اپنی بیوی کو اسے پالنے کی اجازت بھی دے دی یعنی اپنے پاس رکھنے کی حالانکہ وہ تو جس بچے کو کہتا پیدا ہوا ہے تو وہ کہتا تھا اس کو تو مار دو لیکن حکم خدا دیکھیں ذرا اور آسیا خاتون نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا یعنی اس وقت جو وہ بچہ تھا وہ کس کا بیٹا بنا فیرون اور آسیا کا بیٹا بن گیا انہوں نے اپنے اس کو بیٹا بنا لیا فیرون شاید یہ تو جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا کہ وہ اس کی موت کا باعث بنے گا چلیں تو بچے دیکھتے ہیں یہ کونسا بچہ ہے یہ بچہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ کے بہت برغزیدہ نیک پرہیزگار پیغمبر تھے اور انہیں اللہ تعالی کے جلوہ کو کوہ نور پر دیکھنے یعنی خدا کا جلوہ اللہ تعالی کا دیدار کرنے کے لئے کوہ تور پر دیکھنے اور بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا اس لئے ان کا لقب قلیب اللہ تھا چلیں ہماری بلاندخانی مکمل ہوئی اب ہم چلتے ہیں اس کی مشک کی طرف مشک میں ہمارا سوال نمبر ایک جو ہے عدبیات سوال نمبر ایک فہرست میں دیئے گئے الفاظ سے خال جگہ پور کیجئے تو چلیں یہاں پر ہمارے پاس جواب جو آلرڈی موجود ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کون سا کس کے اندر فل ہوتا ہے بچے کی بہن ہم نے پیچھے بھی پڑا تھا بچے کی بہن کا نام کیا تھا بچے کی بہن کا نام مریم یہاں میں آپ کو جو کام کرواری ہوں وہ ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کتاب جو تھے اس کی اوپر اس کو لکھنا بھی ہے فیرون کی بیوی کون تھی آسیا تھی بچے کی ماں خوبصورت بچہ تھا لکڑی کے کیا چیز بنی ہوئی تھی جس میں حضرت موسا کو ڈال کر دریا میں بہایا گیا تھا ہم تو وہ کیا تھا لکڑی کا صندوق تھا ہمارا سوال نمبر ایک مکمل ہوا سوال نمبر دو سوال نمبر دو میں ہم جملے بناتے ہیں ہمارا سب سے پہلا جملہ ہے خوبصورت تو بہت آسان جملہ اس کا ہے محل بہت خوبصورت تھا اس میں ہمارا جملہ جو دوسرا جملہ ہے محل آسان جملہ بناتے ہیں محل بہت بڑا ہوتا ہے نہر بچے نہر میں نہیں نہاتے آگے ہے تیر دکھنے میں تو لگتا ہے جیسے لفظ تیر ہوتا ہے لیکن یہ کیا ہے اس سبق کی مناصبت سے ہم دیکھتے ہیں تو تیر ہے تو کیا اس کا آئے گا سندوق پانی میں تیر رہا تھا لکڑی لکڑی کا جملہ کیا بنائیں گے سندوق لکڑی سے بنایا گیا تھا چلیں جی ہمارے سوال نمبر دو مکمل ہوئے دونوں سوال آپ نے اچھے سے اسی طریقے سے جیسے میں نے بولا آپ نے اس کو اسی طریقے سے لکھ لینا ہے سوال نمبر تین میں ہم سے سوالات کے جوابات یہاں پر یہ لکھنے کہ سوالات کے جوابات کیا ہیں سوال نمبر ایک فیرون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارنے کا حکم کیوں دیا بچوں ہم نے دیکھا تھا ہمارے اس میں بلاندخانی میں مارنے کا حکم کیوں دیا تھا کیونکہ وہی لڑکا جب بڑا ہوگا تو وہ فیرون کی موت کا باعث بنے گا اس لئے اس نے کہا تھا کہ سب لڑکوں کو جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور ان کا لقب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برغزیدہ پیغمبر تھے اور ان کا لقب قلیم اللہ تھا سوال نمبر دین جسے اللہ رکھے کا کیا مطلب ہے ہمارے سبقہ عنوان تھا جسے اللہ رکھے یعنی خدا جس کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ اس کو رکھ لیتا ہے اس کی حفاظت کر لیتا ہے جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی چلیں جی اب ہم اپنے سوال نمبر چار پر آتے ہیں بچوں سوال نمبر چار ہمارا گرامر کا سوال ہے اس میں نمبر ایک ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ فیل پر دارہ لگائیں اس میں ہمارے پاس فیل ہوگا ہم نے اس پر دارہ لگاتے جانا ہے نمبر ایک اللہ نے پیغام بھیجا بھیجا فیل ہے یعنی جو کام کیا گیا ہوتا ہے نمبر دو امیر نے کتاب پڑی امیر نے کیا پڑی تھی امیر نے کیا کیا تھا کتاب کو پڑا تھا نمبر تین شہد کی مکھی نے گھر بنایا شہد کی مکھی نے کیا بنایا گھر تو بنایا اس میں فیل ہو گیا نمبر چار سنا کپڑے دھوتی ہے دھوتی اس میں فیل ہو گیا نمبر پانچ یونس لکھتا ہے گوٹ اس کا کیا آئے گا انصر فیل اس کا لکھتا ہے ہمارا آخری اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے دادی امہ نے آمنہ کو گڑیا دی تو اس میں ہمارا فیل کیا ہوا دی دینا چلیں جی تو اس میں ہم نے اپنے سبق کی بلاند خانے کی اور اس کے ساتھ مشک کو دیکھا یہ تمام سوالات کے جوابات اور جو تینی بھی مشک ہے اور وہ آپ نے اپنی کتاب کی اوپر اس کو لکھ لینا ہے اس کو فیل کر لینا ہے اور نیت نوٹ بکسے ہیں اس کے اوپر اس کی مشک کرنی ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی